بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی سب کو خیریت سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے اچھا جی یہ ہے کل کے کچھ کلپس ہیں کل میں نے یہ لہسن اور ادرک یہ چاپ کر کے رکھ لیا تھا پیسٹ نہیں بنا کر رکھتی پیسٹ میں اس طرح کا ذائقہ فلیور فریش نہیں رہتا آتا جس طرح سے یہ چاپ کر کے رکھ لیں آپ چاپر میں ڈال کے اس سے ایک تو یہ بھی ہوتا ہے پیسٹ میں ہمیں پانی ڈال کے پیسٹ بنانا پڑتا ہے تھوڑا سا وہ پھر قوائنٹیٹی اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو یہ بیسٹ رہتا ہے آدھا کلو میں نے لہسن کیا تھا اور آدھا کلو ہی ادرک تھا تو بس یہ ہو گیا یہ ایک بڑا کام ہے کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہوگا گوشت بنانے کے لیے تو یہ کچھ کل گروسری کے آئیٹمز لائی تھی سرکہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ تو ابھی یہاں ہی رکھے تھے باقی تو اس جگہوں پہ رکھ دی تھی اچھا یہاں میں بنا رہی ہوں کھانا اور یہ کوکر میں رکھا ہے گوشت مٹن ایک دو پیکٹ پڑے تھے تو میں نے سوچا اب ان کو تو ختم کروں رکھوں پکانے کے لیے ساتھ ساتھ شام کی بن رہی ہے چائے اور موسم الحمدللہ بڑا اچھا ہو گیا ہے بارشیں ہو رہی ہیں تو موسم بہت اچھا ہو گیا ہے اور آج کل جو ہے نا بڑی رونک ہے گلی محلوں میں جگہ جگہ بیل اور ہماری گلی میں بھی بہت رونک ہے تو اس عید کی جو ہے نا بکرہ عید کی یہی رونکیں ہوتی ہیں تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے تو بس ابھی آج جو ہے نا مجھے ٹائم پہ یہ جیسے شام کی چائے بنانی ہوں تو ساتھ ہی میں نے کھانا بننے کے لیے بھی رکھ دیا تھا اور بس یہ جو ہے نا ٹیمارٹر پیاز لحسن ادرک ڈال کے رکھا تو اس کی جو اب بھنائی کر رہی ہوں پانی میں نے اس میں تھوڑا زیادہ ڈال دیتی ہوں اور اس کو پھر میں نے نکال لیا تھا اور یہ دیکھیں میری چائے بھی ساسا چائے بھی پی رہی ہوں تو یہ پانی جو تھا نا یہ نکال لیا تھا اور اب گوشت کی بنائی کروں گی یہ میں نے جو دکھایا تھا آپ کو اس لیے کہ ایک موبائل میں نے نا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا تو وہ سوکھا دھنیا ڈالا میتھی ڈالی اور اس کو پھر اچھی طرح سے بھون لوں گی ساسا اپنی چائے پی رہی ہوں ساسا یہ کھانا بن رہا ہے اور یہ جو ہے نا اب جب بھون گیا گوشت تو یہ پانی جو تھا یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر اور یہ یخنی ہوتی ہے وہی تو پھر پکا ہوتا ہے اس کا شوربہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ لذت والا ہوتا ہے تو اس طرح سے زیادہ پانی اگر کبھی ڈل بھی جائے تو اس کو نکال کے اور اس کی بنائی کر لیں اچھا یہ ٹیمارٹر جو تھے نا یہ میرے بلکل بھی بھنائی میں صحیح سے نہیں ہوئے وہ اس کا ریزن یہ تھا کہ فروزن ٹیمارٹر تھے ویسے میں ان کو کش کر کے ڈالتی ہوں ہمیشہ یا پیس کے ڈالتی ہوں ابھی میں نے جلدی میں بس چھلکا اتارا اور ویسے ہی ڈال دیا تو وہ پھر ایسے ہی رہ جاتے ہیں وہ نہیں گلتے وہ عجیب سے ہی ہو جاتے تو اس لیے پھر یہ جو تھا نا بڑے برے سے لگ رہے تھے لیکن چلیں اب خیر ہے وہ ہو گیا لاسٹ میں گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیا اور یہ جو ہے نا آج میں نے صرف شوربے والا یہ بنایا تھا اس میں کچھ بھی کوئی سبزی وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا اسی طرح سے بنایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھیں خوش رکھیں آپ آد رکھیں آج ہے چاند رات والا دن نہیں چاند رات تو دس دن پہلے ہو جاتی ہے لیکن ایسے ہی بولتے ہم ایسے اس لیے کہ آج مہندی وغیرہ لگ رہی ہوتی ہے تیاریاں شعاریاں جو ہوتی ہیں آخری مراحل میں ہوتی ہیں صبح عید ہے کل حج ہو چکا ہے تو ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حج کی سعادت جن کو نصیب ہوئی ہے ان کو حج بہت بہت مبارک ہو اور عید کی تیاریاں ہر گلی محلے گھر میں چل رہی ہیں باہر بیل بکرے بچوں کی ایکسائیٹمنٹ لڑکوں کا جوش و خروش وہ بیل کے آگے پیچھے اور بکروں کے تو یہی کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے بھی ابراہیم بھی بہت ایکسائیٹڈ ہوتا ہے عید کو لے کر اس کو بھی یہ بکرے کا اور رات کو بھی کافی ٹائم لگا کر منڈی میں آئے ہیں تو مطلب بہت ان چیزوں کے ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے لڑکوں کو لڑکیاں بچاری تو ڈہری ہوتی ہیں ابھی میں نے کہا مریم کو چلنا ہے ہم نے بزار مریم کے لیے راستے میں ہوں گے بیل میں تو نہیں جا رہی تو میرے بھی ایک دو کام تھے بھی جانا تھا تو میں ابھی وہ بھی کر کے ہوں گی میٹھا بھی بناوں گی آج ہی اور ابھی باقی کے بھی چھوٹے موٹے کام چل رہے ہیں گھر کے سفائیاں وغیرہ یہ چیزیں تو یہ کام تو پہلے ہو چکے ہیں اب تو وہ روٹین والے کام ہیں وہ جو کرنے باقی ڈریسز ہاں وہ سارے ریڈی ہو چکے ہیں سٹیچ ہو کے آگے تو وہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی جو سٹیچ ہوئے ہیں لون کے وہ بھی اور جو سٹیچ لیے تھے عید کے لیے وہ بھی آپ کو سائی شاپنگ بھی دکھاتی ہوں تو بس ابھی بزار بھی جانا ہے تو ابھی چلتی ہوں پھر باقی ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی جاؤں گی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور عید کے ڈریسز ہیں یہ یہ میرا ڈریسز جو کہ فرس ڈے کے لیے میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ میں چینج کروا کے تو جو دوسرا لائیوں تو یہ اور یہ دیکھیں کتنا تھنڈا تھنڈا سا کلر ہے اور بڑی اچھی اس کی لون بھی بہت اچھی ہے کٹور کے اس کے دامن پہ بازوں پہ وہ شاید یہاں پر اب صحیح سے کلیر نہیں نظر آرہا اف میرے بال جو ہے نا وہ لائٹ کے آگے پتہ نہیں کچھ عجیبی شیئر دے رہے ہیں اور یہ دوسرا ایک تھا بلیک اینڈ وائٹ یہ بھی بڑا خوبصورت تھا یہ میں نے سایا سے لیا تھا اور اس کا یہ بلیک شفون کا دپٹہ اس کے آگے بھی اسی طرح سے لیس لگوا لیے آگے فرنٹ پہ بھی بس یہ پرنٹیڈ ہے تو اس کا ٹراؤزر ایسے ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور شرٹ اور یہ ایک تھا سفائر کا تو یہ بھی لون کا اس کے ساتھ دپٹہ ہے وائٹ ٹراؤزر ہے تو بس یہ سمپل سہی ہیں لون کے ہی ہیں کیونکہ کمفرٹیبل ڈریسز جو ہے نا وہی اس سید پہ تو پہنے جائیں گے ایک تو گرمی بہت زیادہ اور بارشیں ہو رہی ہیں موسم اچھا بھی ہے لیکن پھر بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کچن میں بیزی ہوتے ہیں کوکنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو پھر تھوڑا ہلکے پھلکے سے کپڑے اچھے لگتے ہیں کوئی دعوت ہو کوئی اس طرح کا تو پھر تو آپ پہن سکتے ہیں کہ آپ نے بیٹھنا ہو صرف لیکن اگر آپ نے کام کرنے ہو تو پھر یہ ایسے ہی ڈریسز چلتے ہیں اپنے دکھا رہی تھی تو ساتھ تھی ساتھ یہ بچیوں کے بھی دکھا رہی ہوں آپ کو یہ یہ مریم کا تھا اور یہ بھی میں نے سایا سے سٹیچ کرتے ہیں لون کے لون کارٹن جو بھی کہلیں اور اس طرح سے اچھا پیارا ڈیزائن بنا ہو گیا ہے لیسیں لگی ہوئی یہ میں نے ان کے دوپٹے لے کے تو ان کی سائٹس پہ بھی وائٹ لیس جو ہے نا باریک والی لگوالی تھی اور دونوں کرتوں کا کلر مجھے بڑا اچھا لگا تھا تو ایک میں نے سجل کا لے لیا تھا ایک مریم کا حالانکہ مریم نے کہا تھا کہ بے شک کلر چینج لے لیکن ایک جیسے نہ لے لے وہ اتفاق سے ہو گئے پھر یہ والا بھی بڑا پیارا سا تھنڈا تھنڈا سا کلر تھا تو میں نے لے لیا تھا اچھا یہ کچھ نہیں یہ تو سٹیچ نہیں کروایا یہ امنا کا ہے اور یہ لونگ فروک اس نے زیلبری سے لیا تھا اور یہ کھاڑی کی لون ہے پرنٹڈ اور یہ جو ہے میں نے لی تھی کٹ پیسز والی شاپ سے لی تھی بہت ہی زبردست مجھے یہ مل گیا تھے ڈریسز اور یہ میں نے اس کی ٹیولپ شلوار بنوائی لیس لگوا کے اور ڈیزائن جو تھا پچھلا ایک الکرم کامنا کا کرتا تھا تو اس سے کوپی کروا کے بنایا تھا اور یہ یہی سیم کپڑا ہے کلر چینج ہے گرین اور وائٹ یہ سجل کا ہے اور یہ ہے مریم کا ایک فراغ ٹائپ ٹاپ جیسے اس طرح کا بس بنا دی ہے پیچھے پلیٹے ہیں وہ ڈیزائننگ جو تھی بس ان کو بتا دی تھی تو انہوں نے بنا دیے تھے کیونکہ بچوں نے پہننے ہوتے ہیں دوسرے دن تیسرے دن کہیں جانا ہو پھر تو اس طرح کے لون کے ایک یہ کییت پہ بھی پہن لو اور سمر کے بھی ویسے بھی ضرورت ہوتے ہیں گرمیوں کے کپڑے اور یہ آمنہ کا تھا یہ بھی لون کا اسی طرح سے ہے بڑا پیارا سا پرنٹ تو بس یہ تھنڈے تھنڈے سے کلر اور سمپل سے ڈریسز ہیں کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں ہے اچھا تو یہاں میں ابھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ میں نے بزار جانا ہے تو آمنہ کو چاہیئے تھے سلور جھمکے اور پہلے نہیں کہا آپ کا ماما مجھے سلور جھمکے چاہیئے تو بس پھر میں کمرشل آگئی تھی یہاں پر آمنہ کے لیے جولوری لی اور بچیوں کو شوق ہوتا ہے تو ان کے وجہ سے رونکیں ہوتی ہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے عید کا تو ہم خود یہ چیزیں کرتے تھے کرتے ہیں تو میں پھر اس کے لیے لے کر آئی تھی مہندی بھی لانی تھی اور یہ کراچی کی مہندی ہے اور بڑا اچھا کلر ہے اس کا تو یہ والے جھمکے میں آمنہ کے لیے تھے اور مہندی وغیرہ لی پھر کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے تھے اور یہاں پر اب جو ہے مہندی لگا رہی تھی آمنہ سب کو یہ سجلنے تو ابھی اپنی واش بھی کر دی تھی ابھی یہ مریم کے ہاتھوں پہ لگ رہی ہے اور وہ کہہ رہی تھی ماما آپ کو لگاؤں میں نے کہ نہیں مجھے تو سب سے لاسٹ میں لگانا کیونکہ ابھی تو میرے بہت سارے کام ہیں ابھی مجھے کپڑے بیستری کرنے ہیں ابھی جو ہے میٹھا بھی بنانا ہے تو اس لیے میں ابھی نہیں لگواؤں گی تو ابھی یہاں مریم کی مہندی لگ رہی ہے اور ابھی تھوڑا اس کی سپیڈ سلو ہے ظاہرہ آہ سہ سہ لگاتی ہے تو میں نے کہا تھا کہ تم لوگ آرام آرام سے لگاتے رہو ضروری نہیں کہ لیٹ نائٹ تک ہی چھوڑو تو بس ابھی رات تو خیر ہوئی گئی ہے اور اب ان کی مہندی جو انہا لگ رہی ہے تو اس کے بعد میں کچن میں جاؤں گی میٹھا بناوں گی تو یہاں یہ کپڑے وغیرہ میں نے سجل کو کہا تھا ساتھ ساتھ تم سمیٹی جاؤ جو ابھی میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھائے تھے تو بس وہ کپڑے بھی ساتھ ساتھ اٹھا رہی ہے اور ساتھ ان لوگوں پتیلہ گندہ نہیں ہے اس میں جو پہلے بوائل ہوا دودھ تھا وہ میں نے نکالا چھوٹی پتیلی میں ڈالا تو میں نے سوچ اسی میں ابھی میں یہ دودھ جو ہے نا ڈال کے تو میٹھا بنا لیتی ہوں یہ تین کلو میں نے لے لیا تھا دودھ اور یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا آ گیا بکرا ماشاءاللہ سے تو بس بکرے کی ایکسائٹمنٹ میں ابھی میں چولے پہ تھوڑا سا اس کو آہستہ کر کے ابراہیم تو اس کو لے کے گھومے گا کیونکہ اس کو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی تو یہاں چولے پہ میں نے دودھ رکھ لیا رکھ دیا تھا پھر اب جو ہے نا اس کے اندر میں یہ ڈال رہی ہوں لزیزہ کھیر مکس کا پیکٹ اب اس میں کیا ہے نا کہ یہ نٹس وغیرہ بھی سارے ہوتے ہیں پھر یہ تھوڑا سا تھک بھی پھر ہمیں مل جاتا ہے اس کی وجہ سے تھکنس بھی فلیور بھی آ جاتا ہے تو چینی ایکسٹرا میں نے ڈال دی تھی کیونکہ تین کلو دودھ تھا اور یہ تو ایک کیجی کے حساب سے ہوتا ہے اور یہ ایک سوائیوں کا پیکٹ تھا جو کہ میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا پین میں اور ان کو تھوڑا روست کروں گی درائے تو نہیں تھوڑا سا آئل ڈالا تھا لیکن وہ ہی آدھا دھیان باہر تھا کبھی کوئی چیز مانگ رہے تھے کہ اب بکرے کو پانی پلانا یہ برطن دو وہ دو اس چکر میں میں نے یہ والا پین چھوٹا ہی لے لیا تھا پھر اس کو چینج کیا دوسری یہ کڑائی لیے اور یہاں اس میں میں نے اس کو بھون رہی ہوں سوائیوں کو یہاں دودھ میں اوبال آ گیا تھا اور میں نے سوائیاں ڈال دی تھی لیکن وہ پتہ نہیں کیمرہ آن کرنا یاد ہی نہیں رہا وہ ہی میں اس وقت کہہ رہی تھی نا کہ بڑا اس وقت جو ہے نا مسروف تھا الائچیاں بھی ڈال لیے بس اب یہ کھوک ہوگا اور میٹھا جو ہے میں کل کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی کیونکہ بہت بیزی ہو گئی ہوں تو آپ سے چاہوں گی اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ